اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہو بلکو ٹھیک ہے ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو میرے چینل کو لائک کرنے کے لئے سبسکرائب کرنے کے لئے آج بھی میں بہت ہی اچھی ریسپی لے کر آئی ہوں اور بہت ہی کوئک ریسپی بن جاتی ہے اگر آپ کے پاس جو ہے گوشت بوائل کی آوا ہو تو آپ یہ فٹا فٹ جو ہے بیف پلاو تیار کر سکتے ہیں تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بیف پلاو بس میں لائک کر لیجئے گا شرنجی تو سٹارٹ کرتے ہیں بیف پلاو بس میں لائر احمانی رہی ہیں یہ بہت ہی مزی کا بنتا ہے اور اگر آپ کے پاس بیف بوائل ہے تو یہ ویدھن ہاف انار آپ کا پلاو بند کر تیار ہو جاتا ہے میں نے تقریباً آدھے کپ کے برابر تیل لے لیا ہے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی پیاز میں نے ایک بڑی پیاز لے لی تھی اس کو میں اچھے سے سلائس کر لیا ہے پیاز کو اچھے سا گولڈن براؤن کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر دوسرے سارے عجزہ شامل کر دیں گے پیاز دیں گے ہلکی گولڈن براؤن ہو چکی ہے تو ہم اس کے اندر تھوڑی سیز مسالے شامل کر دیتے ہیں تاکہ ساتھ ہی ساتھ پیاز بھی ہماری لائل ہوتی رہا اس کے اندر میں ڈال ہی ہوں 1 ٹی سپون کے برابر سابو زیرا ہم دو کے قریب بادیاں کے پھول جائیں گے جو ٹوٹے پھوٹے پھول ہیں تو دو کے قریب میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد اس میں جائے گی بڑی الائچی دو کے قریب اور اس کے بعد اس میں جائے گا دھنیا تقریباً 1 ٹی بر سپون کے برابر یہ کٹاو اور بھناوہ دھنیا ہے 1 ٹی بر سپون کے برابر اس کے اندر جا رہی ہے سونف 5 سے 6 دن اس میں جائے گی کالی میٹ سابود 5 سے 6 دن اس میں جائے گی لونگ اور اس کے ساتھ اس میں جائے گا تیز پتہ اور اس کو جو ہے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اچھی سی خوش ہو آ جائے گرم مسالے کی اور اچھا سا جو ہے بھون جائے گرم مسالہ اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے تقریباً 1 ٹی بل سپون سے 2 ٹی بل سپون کے برابر جنجر اور گارلک کا پیسٹ یہ دونوں ساتھ ہی بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ میں نے ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر ہری مرچے ایٹ کر دوں گے آپ چاہے تو پیس کر ایٹ کر دیں میں تقریباً پانچ ہری مرچے لے لی تھی باریک والی تیکھی والی میں نے اس کو چاپ کر دیا ہے اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کر لیں گے تک اچھی سی خوشبو آ جائے اس کے ساتھ میں اس کے اندر میں نے اس کے اندر ہاف کیجی بیف لے لیا تھا اور میں نے اس کو اچھے سے ادرک لچن اور نمک کے ساتھ میں نے بوائل کر لیا سوڑا سا بھونیں گے تاک اس کا جو جو بوائل کرنے کے بعد جو سمیل ہوتی ہے بیپ کی وہ ختم ہو جائے اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کر دوں گے تقریباً 1 ٹی سپون کے برابر یا ہزوے زائقہ اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تھوڑا سا پکانے تک اچھی سی خوشبو آ جائے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں تقریباً 1 ٹی سپون کے برابر کٹی بھی لال مرچیں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ یہ مسالے آپ سارے ایڈجسٹ کر لیجئے گا ہری میٹس اور کٹی بھی لال مرچوں اور نمک کو اب جو ہے میں اس کے اندر ایک بڑا آلو بھی شامل کر رہی ہوں یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں بریانی ہو یا پلاو ہو آلو ضرور ڈالتے ہیں میرے ہاں تو اگر آپ پسند نہیں کرتے تو آپ ٹوٹلی اس کے بھی کر سکتے ہیں اب جو ہے میں اس کے اندر ڈال نہیں ہوں تقریباً 2 ٹی بل سپون کے برابر دہی دہی کو اچھے سے پھیٹ لیجئے گا تاکہ کوئی لمس مگرہ نہ ہو اچھے سے مسالے میں یہ مکس ہو جائے یہ دیکھیں جی ساری چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے تاکہ ہر چیز جو ہے اچھے طریقے سے یک جا ہو جائے اور اب جو ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو بیف جو بوائل کر کے رکھا ہوا ہے بوائل جو کیا تھا اس کی جو یخنی تقریباً 2 کپ کے برابر میں وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور اس کو پانچ منٹ جو ہے تھوڑا سا بوائل آنے دیں گے تاکہ اچھے سے فلیور ساری چیزوں کے نکل کر آجائیں اس کے بعد ہم اس کے اندر رائز چامل کر دیں گے رائز کو میں نے بھگو کر رکھ گیا تھا تقریباً میں نے تین کپ کے برابر رائز لیا ہے تو بس یہ تھوڑا سا پکے گا تھوڑا سا بوائل آ جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر چاول شامل کر دیں گے چلیں جیس کو چیک کر لیتے ہیں تقریباً اس کو پاندہ سے بیس میٹ ہو گئے کیونکہ آلو کو بھی پکانا تھا تو اب جو ہے اچھا سا جوج بھی آگیا ہے اور آلو بھی ہم چیک کر لیتے کہ آلو گل گئے کے نہیں یہ دیکھیں آلو بھی بلکل جو اچھے سے گل چکے تو اب جو ہے میں اس کے اندر رائز شامل کر دوں گی اور لیکوڈ بھی ہم چیک کر لیں گے یہ میں نے تین کپ چاول لے لیے تھے یہ باسمتی چاول ہے میں نے اس کو تین کپ لے کر میں نے اس کو بھگو دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے آج جو ہے میں نے تیز کر دی ہے اور چاولوں میں پانی کا حساب میں اس طرح کیسے رکھتی ہوں کہ ایک ان جتنا ہمارے چاول دوب جائیں اتنا جو ہے میں پانی رکھتی ہوں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پانی جتنا چاول ہے اتنا ہی آدھے ان جتنا پانی اس کے اندر ہونا چاہیے بس یہ اتنا ہی ریکوائیڈ ہے تو میں اور ایڈ نہیں میں نے جو یخنی ایڈ کی تھی اسی کے اندر یہ چاول اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں گے اب اچھا سا جوش آ جائے گا تھوڑا سا پانی ڈرائی ہو جائے گا اور چاول تھوڑا سے پھول جائیں گے تو میں اس کو دم دے دوں گے تقریباً پانچ منٹ کا دھاپ کے ابھی میں تیز آج پہ اس کو پکا رہی ہوں تک کہ چاول تھوڑا سے پھول جائیں چاول تھوڑا اب یہ چاول بلکل جو ہے درائے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں سرویس بلکل خالی ہے اس کی اتنا میرے بلکل درائی ہے چاول تقریباً یہ 50% ریڈی ہو چکے تو میں اس کو دھککن دے کر ہلکی آج کر کے میں اس کو پانچ سے دس منٹ پکاؤں گی اور اس کی سٹیم کے اندر ہی چاول اچھے سے کوک ہو جائیں گے چلنے جی پلاو کوک کر لیتے ہیں چیک اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھیں جی مزیدار سا جو ہے پلاو مزیدار سا بہت ہی خوشبودار سا پلاو جو ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے اور کھلے کھلے چاول بن کر تیار ہوتے ہیں پانی کا جو میں نے آپ لوگوں کو بریشو بتایا آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پلاو بہت اچھا بن کر تیار ہوگا تو چلے آپ اس کو سرف کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی مزیدار سا ایزیسٹ بیف پلاو رہی ہو چکا ہے آپ کو میری رسپی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری رسپی کیسی لگی اور آپ کون کونسینی رسپی جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ بنا فٹ ٹر途 ملوکہ 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 موسیقی